آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصیت آتارڈ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک سو ستاسی عراقین کی تعداد موجود ہے آپ کے یہ علم ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایک سو چیسی ووٹ درکار ہیں ایک شخص اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ستاسی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے مجووزہ عراقین کی تعداد اور اکثریت موجود نہیں ہے اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو یہ بہت نامناسب بات ہے اور دیکھئے سپیکر نے ایک خط لکھا دونر پنجاب کو ایک رولنگ دی کہ آپ کے اعتماد کا ووٹ کا کہنا جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ ٹیکنکلی قانونی طور پہ وہ صحیح کس طرح تھا پہلی بات یہ کہ جو رولنگ ہے جو اسیمبلی کے ذابطہ سے ریلیٹ کرتی ہے اور آئین کی شک سے ریلیٹ کرتی ہے یعنی آئین میں اگر پنجاب اسیمبلی سے متعلقہ کوئی شک ہے اور وہ طریقے کار سے متعلق ہے وہ پروسیجر سے متعلق ہے اس پہ رولنگ صرف پوائنٹ آف آرڈر پہ دی جا سکتی ہے اگر کوئی بھی میمبر فلور آف دہ ہاؤس وہ کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر ریس کرے گا تو پوائنٹ آف آرڈر کی اوپر رولنگ دی جا سکتی ہے اس لیے یہ آئینی قانونی طور پہ رولنگ غلط ہے اب اس رولنگ میں منظور وٹو کیس کا وہ حوالہ دیا گیا آپ میں سے بہت سارے ساتھی انیس سو نوے کی دہائی میں بھی ریپورٹنگ کر رہے تھے صحافت کے پیشے سے منسلک تھے آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ منظور وٹو کو جب کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھے اس وقت کے صدر نے گورنر راج لگایا ہوا تھا سروپ صاحب یہاں پنجاب میں گورنر تھے اور اس کے باوجود کے وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے انہیں دس دن کا ٹائم دیا گیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اب یہ بلکل ایک مختلف کیس تھا ہمارا کیس بلکل مختلف ہے اور اس وقت اسیمبلی سیشن میں نہیں تھی ارہقین موجود نہیں تھے حکومت کے بلائے ہوئے اجلاس میں آپ جب اجلاس ارجن کر دیتے ہیں جب میں تک کیوں کیا آپ کے تک میمران موجود ہیں ہاں گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کیوں کہا اس کی قانونی وجوہات موجود ہیں نمبر ون پہلی قانونی وجہ یہ ہے آپ کا ایک سٹنگ وزیر کے ساتھ کھلم کھلا اختلاف ہوتا ہے بات تلقلامی تک پہنچتی ہے آپ اس کو گیٹ آؤٹ کیا کے وہاں سے نکال دیتے ہیں اب آپ سارے جانتے ہیں کہ سردار حسنین بہادر درشک وہ نصرلہ خان درشک کے ساتھ زادے ہیں جنوبی پنجاب کی سیاست میں اس خاندان کا ایک اثر ہے ان کے تعلق واسطے رابطے ہیں تو وہ ایک اثر رکھتے ہیں آپ نے ان کو کابینہ سے نکال دیا تلقلامی کر کے نکالا پہلی وجہ کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہے آپ کی کابینہ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں نمبر ٹو ایک لوگنا سے ایم پی اے عامر اقبال شاہ ان کا استیفہ آ جاتا ہے ایک اور ایم پی اے کا استیفہ آتا ہے ایم پی اے استیفہ دینے شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد نمبر تھری خیال کاستروں نامی ایم پی اے کو آپ نے وزیر بنایا عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ نے کب اس کو وزیر بنا دیا آپ نے اپنے اتحادی پارٹی جن کی اکثریت ہے آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا اب پی ٹی آئی کے جو اراکین کی اکثریت ہے وہ اسیمبلی کی تعلیل نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں ہمیں اپوزیشن بیچز پر بیٹھنا گوارہ ہے بگر اپنے نام کے ساتھ ایم پی اے کا ٹیگ ہٹوانا گوارہ نہیں ہے اب پی ٹی آئی مختلف گروپس میں بڑھ چکی ہے عمران خان صاحب کے سامنے جاتے ہیں سارے حاجی نمازی بن جاتے ہیں کہتے ہیں خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ استلافہ رائے کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ خان صاحب سے تلخ باتیں سننا ڈانٹ ڈپٹ سننا اس لئے کوئی جرت نہیں کرتا کہ وہ عمران خان کی موجودگی میں کہہ کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے اسمبلیوں کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے اب مجورٹی ممبرز اگر نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو وہ اب گروپس میں بڑھ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ان کو ان کے حلقے کے عوام نے پانچ سال کا منڈٹ دیا ہے اور اس منڈٹ کا اترام ہونا چاہیے اب دیکھئے ان ساری چیزوں کے باوجود گوہدر پنجاب نے میں سمجھتا ہوں بڑی بردباری تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھانے کو نہ تیار ہے نہ انہوں نے اٹھانا ہے ایک ایک قدم انہوں نے قانون کے مطابق اٹھایا اور آج جو لیٹر لکھا اس کا مقصد کیا تھا قانون کے مطابق تو وہ پابند نہیں تھے کہ قانون میں یہ گنجائش اور آئین کے تحت یہ گنجائش ہے کہ اگر مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن پر وزیراعلا اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے یہ آئین اور قانون کی منشاہ ہے اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے یہ بالکل کلیر ہے آئین اور قانون میں کوئی ابحام نہیں ہے مگر پھر بھی گوزر پنجاب نے یہ بہتر جانا کہ اپنی قانونی پوزیشن کو واضح کر دیا جائے آئین اور قانون کے مطابق جنہوں نے اقدامات اب تک اٹھائے ہیں ان کی وجوہات کو بیان کیا جائے اور سپیکر کو ایک خط لکھا بقاعدہ اس کی کوپی وزیراعلا کو بھیجوائی کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ کو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں جو آپ نے نہیں لیا اس کا جو لیگل کانسیکونس ہے جو نتیجہ ہے وہ درج زیل ہے انہوں نے اس میں اس کو درج کر دیا اب دیکھئے یہ گوونر پنجاب کی سواب دید ہے کہ وہ کب آئین کی خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر وزیراعلا پنجاب کو ڈینوٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ اس کا عملی نتیجہ یہی ہے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا یہ ان کی سواب دید ہے کہ وہ کال کرنا چاہیں پرسوں کرنا چاہیں کب کرنا چاہیں یہ ان کی اپنی مرضی اپنی منشاہ ہے اور اس پہ نہ ان کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے نہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج باتیں چل رہی ہیں کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ گورنر کو آپ ہٹا دیں کاش فواد چودری صاحب آپ نے قانون پڑھ لیا ہوتا آپ میرا خالق کیجی کلاس میں تھے جب سے آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور زندگی بھر آپ کے موں سے سچ نہیں نکلا تو مجھے یہ بتائیے یہ کس آئین کی شک میں درج ہے کس قانون میں درج ہے کہ صدر پاکستان گورنر کو ہٹا سکتے ہیں مزی کا خیز بات ہے اور ایک ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے گورنر نے آئین کی خلاف ورزی کر دی ہم نے گورنر کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف صدر کو خط لکھ دیا ہے کیا ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے غیر آئینی اقدامات ہیں جو گورنر پنجاب نے اٹھائے یا وہ اٹھا رہے ہیں نہ آپ کو آئین کا پتہ ہے نہ آپ کو قانون کا پتہ ہے نہ آپ کو اپنی پارٹی کا پتہ ہے نہ اپنے میمران کا پتہ ہے اعتماد کا ووٹ لینے سے آپ ایوان سے بھاگ گئے ہیں یعنی ہوتا ہے نا کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں درجہ کو خاص لکھ دیتے کہ جی ہم یہ 38 گھنٹوں میں نہیں لے سکتے ہم جمعرات کو لے لیں گے تو چلیں شاید ہو سکتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی لے لیں مگر یہ عراقین کی تعداد آپ سے انشاءاللہ قیامت والے دن تک پوری نہیں ہوگی کیونکہ ایک سو چھاسی عراقین کی حمایت آپ کو حاصل نہیں رہی آپ اگر آئینی قانونی طور پر بات کی جائے تو اب تو آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے آپ کس چکر میں آج بیٹھے ہیں بطور وزیرعالہ آپ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے اور اتنی سی بھی اگر کوئی ڈیسنسی کوئی کرٹسی کوئی خیال ہوتا نومز کا تو پرویز علی صاحب استیفہ دے کے گھر چلے جاتے ہیں یہ نوبت آگئی ہے کہ ان کو اب استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ آئینی قانونی طور پر باتے وزیرعالہ نہیں ہیں بس اس بات کی دیر ہے کہ گورنر صاحب کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اور امید ہے وہ جلد کریں گے مگر یہ بارہ کروڑ عبادی کا صوبہ جس کو آپ نے تماشا بنا کے رکھ دیا آج بھی آپ نے ال ڈی اے کی میٹنگ کی ہے وہ عبام کو بتائیں نا کیا گریم کی ہے کیا براؤن کی ہے اور آپ کے صاحب زادے نے کتنے پیسے پکڑے ہیں کس کو براؤن سے گریم یہاں سارے جہاں دیدہ صحافی موجود ہیں سب کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے کہ کس کو مونسلائی کو کس طرح عربوں روپیہ دیا گیا ہے گرین ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے اگر ایک کلچرل لینڈ ہوتا ہے ادھر ہاؤزنگ سسائیٹیاں نہیں بن سکتی اب آج لاہور کا ماسٹر پلان اپروف کیا اس ڈرس ہے کہ اگر رات کو میں ڈی نوٹیفائی ہو گیا میں جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو عربوں کا فائدہ دے جاؤں سن دو ہزار پچاس کے لیے لاہور کا ماسٹر پلان اپروف ہوا ہے اس میں لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں ایک گرین ایریا کو براؤن کیا گیا ہے اپنی من پسند ہاؤزنگ سسائیٹیوں کے لیے بولیاں لگائی گئی ہیں کہ عربوں روپیہ لے آؤ اور یہاں پہ ہاؤزنگ سسائیٹیاں اپنی بنا لو اور جن لوگوں نے ماضی میں جن لوگوں نے ماضی میں گرین ایریا میں ہاؤزنگ سسائیٹیاں بنائی تھی ان کو بھی یہ قانونی حق حاصل ہو گیا ہے کہ ان کی ہاؤزنگ سسائیٹیوں کو آج ریگلرائز کر دیا گیا ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں میں نہیں جانتا لوگ بات کر رہے ہیں کہ سابقہ خاتون اول کا بھی اس میں کچھ شیئر ہے جس فجاہ سے عمران خان صاحب نے جمعہ تک کا ٹائم دیا تھا سیمبلیوں کی تحلیل کے لیے یہ کاروبار اور بیوپار ہو رہا ہے کہ جمعہ تک کا ٹائم کیوں دیا جاتا ہے اپنی طرف سے وہ کوئی شاید کرتی ہوں گی کہ جی یہ اچھا مورت ہے برا مورت ہے میں نہیں جانتا مگر پیچھے کاروبار یہ ہو رہا تھا کہ لاہور کا ماستر پلان اپروف کرنا تھا ہمیں نہیں سمجھ ان باتوں کی آپ کا کیا خیال ہے جو یہ مکرو دھندہ ہو رہا ہے جو کارا دھن کمائی جا رہا ہے آج کیوں لاہور کا ماستر پلان اپروف کیا میں پوچھنا جاتا ہوں یہ کوئی اندھیر نگری ہے تو اس لیے ہم نے پہلے بھی بہت برداشت کیا کریں گے جب حمزہ شباز شریف صاحب کا الیکشن روکا گیا حلف روکا گیا کابینہ کو روکا گیا اس کے بعد پچیس ووٹ جو حمزہ شباز شریف کو ڈلے وہ گنتی میں شمار نہیں جو دس ووٹ چودری شجاعت کہتے رہے کہ دس ووٹ نہیں ڈلنے وہ گنتی میں شمار ہوئے ہم عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوئے عدالتوں کے سامنے سر نگو رہے کہ جو عدالتوں کا حکم تھا منوان تسلیم کیا اس پر عمل درامت کیا مگر اب بھی ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں فوات چودری اور میاں عزر کا بیٹا صاحب کا گورنر میاں عزر کا جن کو میاں نواز شریف نے گورنر بنایا تھا ان کا بیٹا کیا نام ہے اس کا مات سمتھنگ وہ اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ غیر آئین اقدام گورنر نے اٹھایا میرا سوال ہے کون سا اٹھایا بتاؤ اور صدر کے پاس کون سی پاور ہے گورنر کو اٹھانے کی یہ بھی بتا دو اور یہ عرب روپیہ جو منس کے پاس جا رہا ہے یہ بھی قوم کو بتائیں آکے تو بات یہ ہے اعتماد کے ووٹ سے آپ بھاگے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے سے آپ گریزہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس مجارٹی نہیں ہے تو اس لیے ظلیل و رسوہ تو ہوں گے انشاءاللہ تو بہتر ہے کہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں تو باقی گورنر کی ثواب دید ہے ہم انتظار کریں گے کہ گورنر صاحب اپنا فیصلہ کا قدیش شروعانی صاحب آپ بھائی ابھی بھی اگر آپ اگر آپ بھائی دیر رہ کے آئے ہیں جو انہوں کے پاس ہم بھی آگا بہت بیٹ کر رہے ہیں آپ کو ساری صورتحال کا پتہ بھی ہے آپ بھی بتائیں کہ وزیراعلا صاحب کو ڈی نوٹیفائی چون ہی کیا جا رہا جس طرح آپ نے رضام لگایا کہ چون میں تک کا ٹائم دیا گیا ہے اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں تو یہ بھی کوئی ٹیل کا حصہ ہے دیکھ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کا خط لکھنے کا اقدام میں سمجھتا ہوں ایک دانش مندانہ اقدام تھا کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ یہ قانونی لوازمات ہیں آپ نے پورے نہیں کیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس خط میں اور ڈی نوٹیفیکیشن میں ان کو لگتا ہوگا قانونی طور پر تھوڑا گیپ ہونا چاہیے کہ ایک لیٹر لکھا ہے اس کا ریاکشن آئے نا پتہ لگے تو گورنر صاحب بلکل غیر سیاسی طور پر ایکٹ کرتے ہیں he is non-partisan بلکل عمر چیما صاحب نے کالا تھبا لگایا گورنر ہاؤس کے اوپر داغدار کیا گورنر ہاؤس کو مگر آپ فرید ہے کہ بلیگور ایمان صاحب ابھی تک آئین اور قانون کے پابند ہیں اور وہ انشاءاللہ رہیں گے اور وہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائیں گے اور وہ سیاسی مخالفین کو بھی یہ تاثر بلکل دنیا میں نہیں دینا چاہتے کہ ان کو فوری جو ہے وہ ہم نے کوئی موقع نہیں دیا تو وہ ایک ہاتھ لکھ ہے اس میں قانونی بات کی ہے کل کوئی معاملہ دالتوں میں بھی جائے گا اس لیے وہ ہر قدم جو ہے آئین اور قانون کے مطابق اٹھا رہے ہیں